جی اسلام علیکم دوال علیکم سلام سار جی علیکم سلام علیکم سلام سلام اوکے اوکے جی اب یہ بتائیں کہ جو لیکچر سنا جس کو مکمل طور پر سمجھ میں آیا وہ لوگ بتائیں کہ جناب ہمیں اچھے سے سمجھ آگئی ہے ہر ایک چیز وہ ذرا بولیں جی سر ساری چیز سمجھ آگئی ہے جی سر آگئی سمجھ جی سر آگئی سمجھ جی سر آگئی ہے سمجھ جی سر الحمدللہ سمجھ آگئی ہے جی سر سمجھ آگئی ہے جوڈ ہو گیا اور جن کے بیک اینڈ پہ بیک گرانڈ پہ بہت زیادہ شور ہو تو آپ مائک انمیوٹ نہ کیا کریں نہ بتایا کریں ہمیں آپ پہ ترسٹ ہے اعتماد ہے یہ بات یہاں تک ہو گئی اور اس کے بعد جناب میں کر لوں سکین شیئر اور ہم کچھ مارے بار سرسائنمنٹس آئی ہیں تو ان کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ بنایا گیا ہے اور جس کی اسائنمنٹ ہوگی وہ بندہ خود اس کی ریڈنگ کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ اس میں کیا کچھ ہے اور کیسے ہے موسیقی 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 سر سکرین شو نہیں ہو رہی باقی لوگوں کو ہو رہی ہے سکرین شو یا سکرین شو اور سر اس میں اینڈ کا سائن یوز ہوا ہے آپ کا بلکل وہ نہیں ہونا چاہیے ایک منٹ آپ کا نیٹ کا ایشو ہے مطرمہ اور سر اس میں بارڈ کیپٹل بھی نہیں ہے اور سر 12 انچز کے بعد ہائیپن بھی نہیں ہے ایک منٹ بلکل ایسے ہی ہے آپ مجھے یہ مائک میوٹ رکھیں جواد آپ ایسا کریں کہ سب سے پہلی غلطی ایک بندہ بتائے سارے نہ بتانا ہے ایک بندہ بتائے سر کیو ورڈ پہلے لکھ دیا موقع بان میں لکھ رہا ہے جو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری بندہ سر ایڈونٹ یوز سیمبل ہوں گا سر ایڈونٹ یوز سیمبل جو ہوں گا اس نے سر پلاسٹیک اینڈ کی جائے سر سیمبل جو اس کی ہوئے اس کو اینڈ لکھنا چاہیے اچھا جی اس میں پہلی غلطی ان کی ہے افشین کاشف کاشف کا جو کے لکھا ہوا ہے وہ سمال لیٹر میں ہے جبکہ اس کو کیپیٹلائز کرنا تھا کیپیٹل لیٹر میں لکھنا تھا یہ ان کی فرسٹ آف آج جو پہلی غلطی ہے یہ ہوئی اور اس کے بعد دوسری غلطی انہوں نے لکھا ویجیٹیبل کٹر اور تیسری غلطی پھر ویجیٹیبل کٹر لکھنے میں کی انہوں نے کہ وی کو اپنا سمال لیٹر میں لکھ دیا پھر سی کو بھی سمال میں لکھا ایزی کو ای سمال میں چلو ٹو سمال آنا چاہیے تھا لیکن لائف چوپر کٹر اینڈ ٹھیک ہو گیا لیکن ساری چیزیں انہوں نے کیپیٹلائز کرنی دی لیکن کیا ہو گیا ان سے یہ غلطی ہوئی کہ کیپیٹلائز نہیں کیا اور سمال لیٹر میں لکھ دیا اس کے بعد اینڈ کا سائن نہیں ڈالنا چاہیے تھا مائک میوٹ رکھیں کس کا مائک میوٹ اچھا وہ انہیں اینڈ کا سائن ڈال دیا اس کے بعد ایس ایس کو اس کے اینڈ سٹیل اگر لکھ دیتے تو اچھا ہوتا ٹھیک ہے ایس میس ہے ان کا گرین وائٹ اچھا اس کا سائز اور جو آپ کا کلر ہوتا ہے اس کے میڈ میں آئی فن آتا ہے صحیح یہ جو موقع ہوتا ہے یہ ایک کی ہم نے لکھنا ہے ہم دو دین بھی لکھ سکتے ہیں اس نے ایسی ٹو لائف بھی لکھا چوپر بھی لکھا کٹر بھی لکھا وہ مطلب آپ دیکھیں کہ ایسی ٹو لائف موقع ہے ویجیٹیبل کٹر مین کی ورڈ ہے چوپر جو ہے اس کا وہ ہیلپنگ کی ورڈ ہے یا ریلیونٹ کی ورڈ ہے اس کا سر یہ موقع کے ساتھ ہم لکھ سکتے ہیں جسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایسی ٹو لائف چوپر کٹر ہیں یہ ہونا تھا افشین کاشف سب سے پہلے تو کپٹلائز والی گلتی یہ ہو گئے اس کے بعد افشین کاشف ایسی ٹو لائف ویجیٹیبل کٹر چوپر ٹھیک ہے سلائسر چلو اینڈر نے ڈال دیا ملٹی فنکشن پلاسٹک اور سٹینلس سٹیل ٹویلو انچز گرین آواز آ رہی ہے میری وہ ایک میسیج آ رہا ہے بیچ میں ٹیکس آ رہا ہے کہ آواز نہیں آر ایس اوکے بھئی آپ کا مسئلہ ہے اچھا جناب یہ ہو گیا اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے کرنا ہے اس کو ایک تو اپنا نام برینڈ نیم میں سب نے لکھنا وہ تو ڈن ہو گئی بات اور کریکٹر کاؤنٹ گوگل میں جا کر آپ لکھیں گے کریکٹر کاؤنٹ یا ورڈ کاؤنٹر یا کریکٹر کاؤنٹر لکھیں گے تو اس میں اپنا جا کے پیسٹ کریں گے ٹائٹل بنا ہوا تو وہ آپ کو کریکٹر بتا دے گا کہ کتنے کریکٹرز ہیں تو وہ کریکٹر کاؤنٹ کر کے ساتھ میں اوپر یا نیچے کہیں لکھ دیا کریں کہ اس کے اتنے کریکٹرز ہیں یہ بات کلیر ہوگی جناب ایک کوسیو نہیں جی جناب سر یہ انڈ کی جگہ ہم کومہ ڈالیں گے کہ کیا سائن ہوگا ہمارا کومہ نہیں ڈالیں گے انڈ کی جگہ اوپر انڈ ہی لکھنا ہے لیکن نیچے جو ہے نا آپ کا جو سائز اور کلر ہوتا ہے اس کے درمیان میں آپ ہائیفن ڈالتے ہیں یا ڈیش جس کو بولتے ہیں آپ وہ ڈالتے ہیں وہ انڈ کے زمرے میں یوز ہوتا ہے اس کی جگہ پر ٹھیک سر ورڈ پورا لکھنا ہے اے اینڈ ڈی اینڈ جی جہاں اے اینڈ ڈی اینڈ ہوگا تو وہ انڈ پورا لکھنا ہے اور اس انڈ کا اے سمال لکھنا ہے ٹو جیسے ہے ٹی او ٹو اس کا ٹو سمال میں آئے گا اور باقی جو ورڈز ہیں ان کا پس لیٹر کیپیٹل آئے گا عرصرررررررررررررررررررررررری یا ہاں یہی بتا رہا ہوں میں کہ جو اینڈ کو لکھنا ہے آپ نے وہ سمال لیٹر میں لکھنا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اپنا ویجی ٹیبل کٹر کا بھی ہو گیا کٹر کچی ہو گیا باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں نے capitalize کرنی ہے سر انہوں نے یہاں پر end کی جگہ وہ symbol use کی ہے special characteristics اور symbol بھی use نہیں کر سکتے وہ بھی use نہیں کرنا بتایا گیا تھا جی جی سر اچھا جی واقعی کدھر گئے آپ لوگوں کے title download کم نے کیے تھے انجل یہ کس کا ذرا دیکھیں جی ریڈنگ کریں اور درہا اس کو دیکھیں اس میں کیا حالتی ہے اور اپنا جو ہے نا character counter لگا کے count کر کے ضرور لکھا کریں وہ چیزیں خاص طرح وہ جو online ہوتے ہیں یا mobile پر اس پر use کرتے ہیں بناتے ہیں ان کو کرنا چاہیے یہ چیزیں ہر بندہ اس کو ملتب count کر کے لکھے چلو جو پیج پر بناتے ہیں ان کی بات الگ ہے میکن جو mobile کے اندر بناتے ہیں آواز آ رہی ہے میری جی سر آ رہی ہے جن کو وائس کا issue ہے اگر جن کو آ رہی ہوتی ہے تو جو messages کرتے ہیں کہ وائس نہیں آ رہی تو ان کو آپ جواب دیا کریں جناب آپ کا net کا issue ہے اچھا جس کو reading کریں اس کی مریم حفیظ بکلم خود اگر حاضر ہیں تو وہ جناب پڑھیں اس کو ورنہ پھر کوئی اور بندہ پڑھ دے جی سر میں پڑھ دوں اس کو جی بالکل پڑھیں مریم حفیظ برینڈ نیم انہوں نے لکھا ہے لیونگ میڈ ایزی یہ ان کا موقع ہے اور چوپر سلائسر گریٹر شریڈر یوز فور ملٹی پرپس ملٹی فنکشنل ویجی نی نی سر اس کا ٹائٹل وہ کہاں پر ہے مین کیورڈ چوپر سلائسر گریٹر شریڈر یوز فور ملٹی پرپس اچھا اس میں جیسے ہم ہم نے پچھلا والا چکی ہے لاس والا اسائنمنٹ اس میں تھا پہلے آپ ایسے کولم لکھ کے اوپر لکھا برینڈ نیم ٹھیک ہے مین کیورڈ موک کپ اس طرح اس کے سامنے لکھا کریں پھر اس کو نیچے اتار کے لکھا اسی ترتیب سے تو وہ پھر مکس اپ نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا ایسے تیار کرنا ہے باقی کیریکٹر کاؤنٹ کر کے لکھنے ہیں اور اس میں جناب اس میں ویجی ٹیبل کٹر مین کیورڈ وائب ہے یہ باقی بھی جو ہے میڈ فرام میڈ فرام میڈ اپ فرام میڈ اپ فرام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ہم نے سینٹینسز کمپلیٹ نہیں کرنے اور گرامر کے چکر میں نہیں پڑنا یہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے اس کو ٹائٹل کے جو سیگمنٹ جو پارٹس ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر کے بنا دیا جاتا ہے اور بنانا چاہیے اور اس میں ہم گرامر میں نہیں جائیں گے میڈ اپ اپنا میڈ اپ فرام مین کہ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے تو آپ نے میٹیریل کی جگہ ڈریکٹ اس کا میٹیریل لکھنا ہے میٹیریل کا ورڈ یا میڈ اپ فرام یوز نہیں کرنا ڈریکٹ لکھنا ہے کہ جو اس کا میٹیریل ہے وہ کیا ہے سٹینل ایسٹیل بلیرز اینڈ پلوسٹک باڈی آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح کی بڑھیں جی جناب یہ یہاں تک ہو گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ ون یہ اگر کسی کو سمجھ آ رہا ہے یہ جس کا ہے وہ خود ہیں کلاس میں ہیں وہ خود جن کا ہے یہ ٹائٹل یہ نورین فاطمہ نورین فاطمہ ہے کہ نہیں اگر ہے تو پڑھتے نہیں تو کوئی اور بندہ پڑھتے جی ذرا اس کی ریڈنگ کریں اونچی آواز سے ذرا ریڈنگ کریں اس کی برینڈ نیم ہے نورین فاطمہ آل ان ون ہے اس کا موقع ڈائزر آل ان ون ڈائزر یہ ہے اس کا موقع میرے گا گا گیا گا 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 ہے ماں موقع چپسر چوپر ٹین پیسیز ہے پلاسٹک اور سٹیل ٹین انچیز ہے گرین اور بلیک آل ان ون آپ نے اس کا بنایا ہے موقع بنایا ہے آل ان ون ڈائزر آل ان ون ڈائزر چاہ یہ موقع ہے اس کو آپ قوالٹیز میں لے جائیں تو بہتر ہوگا اس میں موقع آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا سا ورڈ جیسے کہ ایک ورڈ تھا صدف آپ ہیں کلاس میں جی جی سر ہوں اچھا آپ نے کون سا موکب یوز کیا تھا سر میں نے سر لیٹ می چیک اوکی آپ چیک کریں اور ایٹ لیس واقعی جیدیں چھوڑیں آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے اپنا موکب موکب جناب آپ کہہ سکتے ہیں کیچن ہیلپر یا شیف ہیلپر ٹھیک ہے اس ٹائپ کا کچھ بھی اچھا سا ورڈ لیکھ سکتے ہیں لائف میک ایزی سر میرا تھا we believe in quality سر میرا no fear to handle it اوکی جی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہی چیز ہوتی ہے آپ کا موکب ہوتا ہے سوچنے والا سمجھنے والا کیونکہ برانڈ نیم جو ہوگا وہ جو آپ کا برانڈ ہوگا جو ایجسٹر کروایا ہوگا یا جو آپ کے انویسٹر یا بوس نے رکھا ہوگا برانڈیں وہی آئے گا ویجی ٹیبل کٹر مین کی ورڈ وہی آپ لکھیں گے جو آپ کی پروڈکٹ ہوگی ماؤس ہے ویجی ٹیبل کٹر ہے نائف ہے ٹھیک ہے کی بورڈ ہے ای ٹی سی کچھ بھی ہے وہ آپ رکھیں گے اس کے بعد آپ کا میٹیریل جس چیز سے وہ بنی ہوئی ہوگی وہ پروڈکٹ وہ میٹیریل وہی آپ کو آٹومیٹکلی مل جائے گا وہ ڈالنا ہے آپ نے دیمنشن اس کا جتنا سائز ہوگا وہ ڈالنا ہے آپ نے کلر جو ہوگا اس کا وہی ڈالنا ہے جیسٹر برینڈ نیم آپ کو وہاں سے مل جائے گا موک اپ جیسٹر آپ نے توڑا سا ذہن پہ زور دینا ہوتا ہے اور تلاش کرنا بنانا یا سوچنا ہوتا ہے جہاں بعد کلیر ہوئی ہے باقی ہر چیز آپ کو بائی ڈیفالٹ ملتی ہے آپ نے اس کی شکل اور صورت کو دیکھ کے اپنا بنانا ہوتا ہے ٹائٹل سر ایک کوشن ہے جی جناب سر میں نے پوچھنا ہے برینڈ نیم جو ہم نے ریجسٹر کروانا ہوتا تو ہر پروڈکٹ کے اوپر وہ ایک ہی برینڈ نیم ہمارا چلے گا کہ ڈیفرنٹ ہوگا پھر مارا نہیں جناب ایک برینڈ نیم میں کافی چیزیں آ سکتی ہیں آپ کافی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں مطلب ایک آپ کا برینڈ نیم ہے کچن کنگ ٹھیک ہو گیا تو آپ کچن کنگ ہے یہ برینڈ نیم ہے تو آپ جناب کیا کریں گے کچن کنگ میں آپ کچن موجود تمام چیزیں آپ اس میں سیل کر سکتے ہیں سر کیا ایک ہی کٹیگری یا ایک ہی مطلب جو ہے سٹور کا نیم جو آپ کریں برینڈ نیم وہ ایک ہی یوز کر سکتے ہیں یا اس میں اثر کٹیگریزی بھی سیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں برینڈ میں کچھ بھی کٹیگریز وہ آپ سیل کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا تو سر کی نام ریجسٹر کو انبارہ پڑھتا ہے برینڈ نیم کا جی ریجسٹرڈ بھی چلتا ہے انڈ JokerD بھی چلتا ہے لیکن انڈ Driver میں کچھ ایشوز آتے ہیں اس میں آپ کی سیفٹی نہیں ہوتی اور ریجسٹرڈ میں آپ کی سیفٹی ہوتی ہے انڈیجسٹڈ برینڈ میں کل میں نے بتایا تھا کہ جو ہوتی ہے آپ کی 3D اپنا 3D کا نام آتا ہے A Plus Content جو ہوتا ہے آپ پکچر ایڈ نہیں کر پاتے اپنی ڈسکرپشن میں اس کو بولتے ہیں A Plus Content ایسی ڈسکرپشن میری بات تھوڑی سی سن لیں پھر آپ اپنا سوال مائنڈ میں رکھیں بھول نہ جائے آپ کو A Plus Content یا Enhanced Brand Content جو ہوتا ہے وہ Content یا وہ ڈسکرپشن ہوتی ہے جس میں تصویر لگا کر اس میں چھوٹا سا ایک پاراگراف یا لائنز دو چار لکھ دی جاتی ہیں جیسے یہاں اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے تصویر لگا کر کے یہ جناب ہوتا ہے A Plus Content دیکھیں یہ اس میں اب اس میں ہر چیز ہمیں وہ جو چیزیں بتا رہا ہے نا اوپر اب بات سنیں میں نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ ایک تصویر دس ہزار الفاظ کے برابر ہوتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر یہی بندہ یہی سیلر ویجیٹیبل کٹر والا اوپر یہ چیزیں لکھے کہ جناب یہ ویجیٹیبل کٹر اس اس ڈیزائن میں کٹنگ کر سکتا ہے اور سیلائسنگ یا پیلنگ کر سکتا ہے مطلب اس میں یہ ملٹی فنکشن ہے تو اس کو بہت زیادہ لکھنے کے بعد بھی وہ اس طرح نہیں سمجھا پائے گا جس طرح ہم آئے اور پانچ سیکنڈ کے اندر ہمیں ساری سمجھ آگئی کہ جناب یہ واقعی ملٹی فنکشن چیز ہے یہ آئیٹم ہے یہاں تک کلیئر ہوئے اس کو ڈن کریں پھر آپ کا کوئسٹن لیتے ہیں جی سر ہو گئے کلیئر جی سر سوال یہ ہے کہ برینڈ نیم میں آپ نے کہا تھا کہ جو بھی اپنے ایسا انویسٹر برینڈ ریجسٹر کروائے گا اس کا نیم آئے گا تو لوگوں نے اپنا نام رکھا ہے ٹائٹل میں یہ تو پریکٹس کے لیے لکھ دیا ہے اپنا نیم لکھنے سے یہ مراد ہے یہاں پر لکیر کے فقیر نہیں بننا چاہیے تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا ہو جائیں گے روٹین میں آ جائیں گے مطلب اپنا نیم لکھنے سے یہ مطلب ہے کہ آپ کو الگ سے نیم نہیں لکھنا کہ یہ میری اسائنمنٹ ہے ٹھیک ہے جی نورین فاطمہ جی جناب یہ نورین فاطمہ کی اسائنمنٹ ہے محمد احمد یہ اس کی ہے جناب اس کا موقع ہے تو یہ آپ کی آسانی کے لیے کیا گیا تھا یہ پریکٹس ہے جی جناب جی بولے ایک باتا یہ اپنا اپنے پلس کانٹینٹ کی سمجھ آ گئی اور یہ دیکھتے ہیں ایک منٹ دیکھتے ہیں یہ جو اپلس کانٹینٹ ہے برینڈ ریجسٹری سے بات نکلی تھی تو یہ جو اپلس کانٹینٹ ہے جو برینڈ ریجسٹر نہیں ہوگا تو وہ اپلس کانٹینٹ جو ہے نا مطلب یہ پکچر ایڈ نہیں کر سکتا اپلس کانٹینٹ اپنی ڈسکریپشن میں ایڈ نہیں کر سکتا اور جو یہ ایڈ نہیں کرتا اس سیلر کی سیل ڈیفنیٹلی کم ہی ہوتی ہے اور ایک اچھا سیلر نہیں سمجھا جاتا کیونکہ لوگ کافی جو ہوتے ہیں آپ کے وہ یہاں سے ویجوال سے دیکھ کر کے اپنا آئیڈیا لیتے ہیں یا پروڈکٹ کو پرچیز کرتے ہیں اپنا ڈسیجن کرتے ہیں کہ جناب ڈسیجن لیتے ہیں چیز کو پرچیز کرنے کا آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہر چیز اس نے بتائی ہے کہ یہ فریم کیا کرے گا یہ بات یہاں تک مکمل ہوا چاہتی ہے اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ آسائنمنٹ ہے کس کی ہے ذرا اس کو ریڈ کریں اس کی ریڈنگ کریں کوئی بندہ اتیہ شبیر جی ہاں کریں اور اونچہ بولیں تھوڑا آواز آرہی ہے جی بالکل بولیں سٹارٹ کریں اچھا اتیہ شبیر یہ برینڈ ہے نا میرم پھر اس کے بعد جو موقع پہ وہ ہے میکن لائس ایجی ہے پھر اس کے بعد میری پی ورڈ ہے وہ ہے ویڈیڈیبل قطب پھر اس کے بعد آگے جو ہے ریڈ کے پی ورڈ ہیں اس میں آتا ہے ویڈیبل سلائسر ویڈ کنٹینر سیلیب میکر انٹرسینیری بلینڈ پھر اس کے بعد میریڈیل ہے جو کہ پلاسک ہے پھر اس کے بعد دائنینشن دیتے ہیں ان سے اور پھر ان میں کلر ہیں گھنی مل ماشاءاللہ زبردست بنی ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو میجر غلطی ہے وہ کپٹل لائز جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کا جو کرتے ہیں میجر غلطی مطلب ہم بھی کیا کرتے تھے فرسٹ ویک میں ہماری تو پورا ویک ہی چلتی رہی تھی سمال لیٹر والی تو وہ جناب آپ کی غلطی نہیں ہے اور ایک چیز اور ایڈ کر لیں اپنے دماغ میں ایڈجسٹ کر لیں کہ جو بھی آپ کی کیچن آئیٹم یا فوڈ سے ریلیٹیڈ آئیٹم ہوتی ہے مطلب آپ کا ڈیشیز ہیں پلیٹس ہیں یا ویجیٹیبل کٹر سلائسر ہے نائیف ہے ایڈیسی کچھ بھی ہے تو اس میں ایک ورڈ آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے وہ ورڈ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے یہاں لکھا سلائسر ویڈ کینٹینر سیلیڈ میکر انٹرچینجیبل بلیڈز انٹرچینجیبل بلیڈز پلاسٹک فوڈ گریڈ بلاسٹک ٹھیک ہو گیا آپ لکھ سکتے تھے ٹین انچز گرین اینڈ وائٹ ماشاءاللہ یہ بلکل زبردست ہے مطلب اس میں فرام شرام یہ وغیرہ نہیں لگایا گیا اور اس میں گرامر میں جانے کی آپ نے کوشش بلکل نہیں کی اور آپ نے بہت اچھا ٹائٹل بنایا ہے اور زبردست ہو گیا جناب نہیں زبردست ہے بس وہی فوڈ گریڈ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے اور باقی ہائیفن آپ نے ٹھیک ہے ڈال دیا ہے تو واقعی جو ہے ورڈ کاؤنٹ کتنے تھے اس کے کیا تھا کریکٹر کاؤنٹ اوکے جی تو آپ کریکٹر کاؤنٹ کریں گے تو اچھا رہے گا اور آسانی ہوگی اس میں دیکھنے میں اور کرنے میں چیزوں کو اور اس کے بعد ہے جناب والا یہ ایک اسائنمنٹ اچھا دیکھیں ہر بندے کی اسائنمنٹ چیک اس وقت ہوگی مطلب جب ہم تین گھنٹے لے کے بیٹھیں تو ہمارے پاس یہاں ایک ہی گھنٹہ ہوتا ہے نو سے دس تک اور دس تک جتنا کام ہو جائے گا ہم اس کو دی اینڈ کر دیں گے کلاس کو نمبر ون نمبر ٹو جو ہے آپ اس کو مزید دیکھا کریں گے اور جن لوگوں کی جو غلطی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ لکھ لیا کریں خود ہی اور جن کی اسائنمنٹ چیک نہیں ہو پاتی وہ کیا کریں وہ اس کو جناب اپنی غلطی خود نکالتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے جی اسلام ایک تو اپنے نام سے آئے آپ اچھا جناب یہ یہاں تک ہوگیا جناب اس کی ریڈنگ کریں راشد دلی اگر راشد دلی صاحب موجود ہیں تو کریں ورنہ پھر کوئی اور کر دے کوئی اور بندہ ریڈنگ کر دے یار اونچی آواز میں موٹی آواز میں بھاری آواز میں آئی بھاری سر میں کرتوں اس کی جی کریں جی اس میں راشد علی برین نیم ہے ویجٹیبل کٹر ان کا مین کی ورد ہے فول سٹار ویجٹیبل چوپر ای تنک یہ ان کا موق ہے ویڈ ٹویلو انچیز ملٹی فنکش سر اس کی مجھو سمجھ نی آرہی ہے سچ ویڈ ٹویلو ٹویلو ون ہاں ٹویلو ملٹی فنکش نیم کٹر سٹیل ایٹ بلیڈ کنٹینر فور سیلیڈ پوٹیٹو کیرٹ گارڈک کورینڈر باسکٹ کمبینیشن اف تری کلرز وائٹ پلس گرین پلس بلیک اچھا جناب اس میں آپ بتا دیں اگر میں بتا دوں میں بتاتا ہوں راشد علی راشد علی کے بعد جناب راشد صاحب آپ نے فل سٹار ٹھیک رکھ دیا مان لیتے ہیں آپ کا موقع ہے لیکن موقع تھوڑا جو ہے نا آپ غور خوض سے رکھا کریں تو رمائن گھما کے تاکہ آپ کی فیلڈ سے قریب قریب ہو اور اس کی ورڈنگ یا کوئی جو اس کا مطلب بنتا وہ بھی اچھا بنتا ہو ان شاٹ ہو جیسے یو فون تم ہی تو ہو اور جیز کا کون سا ہے موقع اور زون کا کون سا ہے بتائیں ذرا میوٹ کر کے جیز دنیا کو بتا سر زون کا سب کہ جیز دنیا کو بتا دو بلکل جیز دنیا کو بتا دو اور زون سب کہ دو اور یو فون تم ہی تو ہو اور اسی طرح جیسے یہ کچن سے ریلیٹڈ ہماری آئیٹم ہے تو ہم اگر اس میں رکھیں اگر ریلیٹی میں میرے پاس یہ برینڈ ہوتا مطلب میں نے یہ پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی تو میں رکھ تا کچن کینگ ٹھیک ہے شیف چوائس یا شیف ہیلپر چھیک ہو گیا اس ٹائپ کا ورڈ لگتا تو اس کے بعد جناب آپ نے ایک منٹ ایک تو موک آپ نے نیچے لے آئے ویجیٹیبل کوٹر آپ نے پہلے ڈال دیا موک کی جگہ یہ غلطی ہوئی ملٹی فانکشن ویڈ سٹیل اور بلیڈز کنٹینر فارسلاد پوٹیٹو گارلیک ٹھیک ہو گیا یہ چیزیں ساری ٹھیک ہیں کمبینیشن یہ بھی ٹھیک مان لیتے ہیں لیکن آپ نے اوپر جو ہے موک اپ والی مین غلطی کی ہے اور مین کی ورڈ والی جی جناب کس کا question تھا بولیں سر question یہ ہے جو برین میں ہمیں verified کروانا پڑتا ہے یا جب store بناتے تب ہی ہوتا ہے جی بالکل registered کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا یہ ہوتا ہے registered کا مطلب ہی کوئی چیز آپ registered کرواتے ہیں مطلب ایک تو government کے record میں آتی ہے جس ادارے کے ساتھ آپ کی registration ہوتی ہے ایک تو وہاں registered ہو جاتے ہیں سب سے بڑا مقصر ہوتا ہے کہ پیسہ کہ آپ اس کی fee یا charges pay کرتے ہیں سر maximum کتنی ہوتی اس کے price یہ جناب ہو جاتا ہے کوئی 1000 آپ کا ڈالر جہنا لگتی ہے fee اور یہ آپ کو وہاں کا advocate کروا کے دیتا ہے آپ کا liar کروا کے دیتا ہے brand registered اور سر ایک وقت میں کتنے brand name رکھ سکتے ہوں register کروا سکتے وہ آپ کی مرضی آپ جتنے کرتے جائیں جتنے brands آپ رکھیں وہ آپ کی مرضی ہوتی ان کو چاہی سر امیزون کو صرف چارجی سے ہوگا مطلب ہی لیکن آپ جب ایک پر کر سکتے ہیں تو وہ بھی جناب ہو جاتا ہے باقی آپ assignment دیکھیں میں نیف دیکھتا سر ایک question ہے جناب سر یہ پوچھنا تھا کہ brand جو ہم لیتے ہیں وہ تو already کہیں نہ کہیں پہ registered ہوتی ہے نا let's say ہم نے چائنا سے یا پاکستان سے کوئی چیز order کی ہے اگر وہ good quality ہے تو وہ register ہوگی اس country میں کوئی نہ کوئی ان کے پاس certificate کروانا پڑتا ہے تب اور پی ال کا مطلب بھی پرائیویٹ لیبل کروانا ہے پرسنل لیبل لگوانا ہے وہ کہتے ہیں نا یار فلا بندہ یہ ہوگیا ہے کوئی بھی اس کی خصوصیت ہے بس یار یہ اس پر ایسے لیبل لگا ہو ہے ٹھیک ہے الزام لگا ہو مطلب ایک الامت صفیہ ہے اور سر یہ پی ال اگر نہیں کر رہا کوئی ایف بی اے کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی کیا ریجسٹر کروانا پڑتا ہے ایف بی ایف بی اے نہیں کرنا چاہتا پی ال ایف بی اے بھی ہوتا ہے اور ایف بی ایم بھی ہوتا ہے ایف بی کے گھر تک یا اس کے جو ایڈریس تک پہنچانا ہے وہ اپنے خود پہنچانا ہے اور اگر کوئی صرف وہ کرنا چاہتا ہے ہاں وہ ہول سیل وہ ہی بات ہے بلکل وہ ہول سیل ہوتا ہے مطلب ایک پی ایل ہوتا ہے ایک ہول سیل ایک ڈروپ شیپنگ ہے ایک اچھا برینڈ اوکی جناب اوکی بات سنا کرے جب میں بول رہ ہوتا ہے جناب والا آپ ایک برینڈ آرڈی ریجسٹر ہوتا ہے اس کو آپ ہنٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ ایک اپلیکیشن کہہ لیں میٹو کی بھیجتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ میٹو کرتے ہیں اور اس برینڈ نیم کے ساتھ چیزیں سیل کرتے ہیں اور اس کی چیزیں لے کر کے ہول سیل تو اس میں تو ریجسٹر نہیں کرنا پڑتا ہول سیل میں نہیں کروانا پڑتا لیکن آپ کو لیل سی کمپنی وغیرہ ریجسٹر کروانی پڑتی ہے اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کروانی پڑتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے یہ چیزیں جب ہم آگے جا کر ان کو ڈسکس کریں گے جب مکمل ہمیں سمجھ آ جائے گی تو اچھا رہے گا یہ آپ کویسٹن کرتے ہیں پھر ہم چلے جاتے ہیں آگے جناب ٹیکسیشن میں چلے جاتے پھر جناب آگے چلے جاتے آگے یہ اسائنمنٹ ہو دری رہ گئی نہیں سر مجھے سمجھ آگئی ہے میرا بیسک کویسٹن یہ تھا کہ کیا یہ ریجسٹریشن ہول سیل میں بھی ہوتی ہے اور اس میں مطلب اس میں جو ہوتا ہے آپ اس کی لسٹنگ کے ساتھ میٹو کرتے ہیں آپ لسٹنگ بھی نہیں لگانی ہوتی آپ کو ٹائٹل بھی نہیں بنانا پڑتا اس کی لسٹنگ کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں اس ہی کا ٹائٹل یوز کر رہے ہیں تو جو بنا ہوا موجود ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہم پی پڑھ 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 دس منٹ یہ سننے کہ پی سب سے اوپر ہوتا ہے اور جب آپ ایزے وی اے کام کرتے ہیں تو آپ جب پی ایل آپ کا انویسٹر یا آپ کا آنر کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو اچھا کام کرنے کا اچھا سیلری پیکج ملنے کا ملنے کے چانس ہوتے ہیں اور چاہیی ہوتی ہے بھاگی چیزیں بھی کم چاہیی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہول سیل ٹھیک ہے نارمل ہے لیکن جو ڈراؤک شپنگ ہے وہ آپ جب ہم پیل کرتے نا جی جناب کیا کہ جب ہم پیل کرتے پرادک لانچ کرنے پہلے ہم ریجسٹر کریں گے اس کے بعد جی بلکل پہلے ہی کریں گے نا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ولیمہ کھانے کے بعد ہم شادی تقسیم کریں شادی پہلے جائے گا پہلے پہلے پیل ہے اس کو سمجھ لیں اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے سب سے زیادہ پیسے کمانے پھر آپ کو چھوٹا انویسٹر ملتا پھر اس کے بعد ہول سیل سکھائیں گے پھر ڈراؤپ شپنگ انڈ کی بات ہے اور وہ انتہائی پترناک ہوتی ہے اور اس میں کوئی پتہ نہیں چلتا کسی بھی وقت آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو سکتا ہے اور نئے اکاؤنٹ پر ہوتی بھی نہیں ہے لہذا آپ پی ایل کو سمجھیں یہ موڈل آپ کو سمجھ آگے باگ جیسے ساری سمجھ آ جائیں گی جی جس کی اسائنمنٹ ہے صدف غوری کام آن جی جی سر یہ میری ہے سر اس میں برینڈ نیم صدف غوری ہے اور موک جو ہے وہ ریڈی ٹو ایٹ ہے مین کی ورڈ جو میں نے یوز کی اس میں ملٹی پرپس سمارٹ پیجی ٹی بل کٹر ہے اور آگے جو ہے وہ ریلیٹیف کی ورڈ یا پھر میٹیریل یہ دونوں آگے ہیں چوپر ڈائسر شریدر ویدہ شارپ سٹینلیس سٹیل بلیڈ یہ اس میں ریلیٹیف کی ورڈ اور میٹیریل ہیں ان کنٹینر ٹین انچز نہیں ہاں کنٹینر تک کی ورڈ ہیں پھر ٹین انچز گری جو ہے اس میں دائمینشن کلر ہے اور اس میں جو کریکٹر ہے نمبر آف کریکٹر وہ راؤن آباوٹ پن ففٹی ہیں اوکی جی ٹھیک ہو گیا اس نے صدف غوری لکھا ریڈی ٹو چھوپر ڈائسر سلائسر شیڈر ایٹی سی دین آپ لکھتے ہیں ملٹی فنکشن یا اس کے بعد ملٹی ٹیوٹی ڈالنا یعنی موق کے فورا بعد اس کے بعد آپ کا مین کی ورڈ سر یہ لانگ ٹرم کی ورڈ نہیں ہو سکتا ملٹی پر سمارٹ ویجی ٹیبل کٹر یہاں یہ بات کی باتیں ہیں یہ آپ بعد میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو لیکن جو مین کیورٹ دیا گیا ہے ویجیٹیبل کٹر ہے جس نے ویجیٹیبل کٹر سرچ کرنا ہے تو ویجیٹیبل کٹر وہ کرے گا تو اس کو آپ کی پروڈکٹ شو ہوگی اوکے سر یہ اس کی کوالٹیز میں آسکتا ہے کہ یہ جناب تین ان ون ہے یہ ملٹی فانکشن ہے ایٹیس تھی سمارٹ ویجیٹیبل کٹر چوپر ڈائسر سلائسر شریڈر ویجیٹیبل کٹر چوپر چوپر چیز ویجیٹیبل کٹر چوپر چیز آپ لکھ سکتے تھے ویجیٹیبل کٹر چوپر چیز ویجیٹیبل کٹر چوپر چیز ویجیٹیبل کٹر چیز پلاسٹک 10 انچز کا آئے آپ نے سمارٹ کر دیا اس کو کیاپٹل کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں مین کیا ہے وہی کل میں نے ایک بات کی تھی آپ ہاتھ سے لکھ لیں دس منٹ لگا کے اتار لیں اپنے پاس پیج پر یا اس کا پرنٹ نکلوا کے رکھ لیں اپنے کرائیٹیریا کا تو پھر آپ کا ٹائٹل اگر غلط ہو تو پھر مجھے پکڑ لیے گا جی سر ٹھیک ہے آپ اس کو بھول نہ جایا کریں کرائیٹیریا کو دیکھا کریں جناب کیپٹل جو ہے نا آپ نے وہ سب سے پہلے مائنڈ میں رکھنا ہے کیپٹلائز اور باقی جو آپ کے ہوتے ہیں اس میں ٹو ہے ان ہے ان ہے دی ہے ان کو سمال لیٹر میں لکھنا ہے ان کو ماشاءاللہ پہلی کاویش پہلا دین ہے اور اچھی آ رہی ہیں جنہوں نے غور سے سن لیا اور باقی جو فیملی میں بیٹھ کے سنے گا یا اس کا مائنڈ دوسری طرف چل رہا ہوگا یا دوسری سائٹ پہ کال بھی ساتھ میں ہوگی تو یا میسیجز کے ریپلائے دے رہے ہوں گے وہ بندے تو پھر وہ ان کا مجھے میسیج آئے گا کہ سر جی یہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں یا وہ بندے جو ڈائریکٹ وہ چلے جائیں گے میں نے فائل سنڈ کی تھی فائل میں نے پہلے کہا تھا کہ میں ریلیٹڈ فائل بھی سنڈ کر دیا گا تو ریلیٹڈ فائل سنڈ کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ جنابے والا اس کو فائل کو پہلے پڑھیں یا اس کا جو سکرین شوٹ لے کر بیجے گئے تھے آپ لوگوں کو تو پھر وہ آسانی ہوتی ہے کہ کرائٹیریہ جب آپ کو یاد ہوگا تو یہ چیز کرنا مشکل نہیں ہوگا آپ کو اپنی حدود و قیود اور لیمٹس کا علم ہوگا جی جناب یہ نیکسٹ کس کا ہے جی سار یہ میرا ہے جی آپ اس کی ذرا ڈیڈنگ کریں اور کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ پہلی اسائنمنٹ ہے جی جناب یہ پہلی اسائنمنٹ ہے جی سار برینڈ نیم ہمیرا خان ہے موقع اس کا وی گیف چیپر وی گیف یو بیٹر اور کیورڈ جو ہے ویجیٹیبل اور فروٹ کرٹر میٹیریل جو ہے سٹینل سٹیل اور دیمینشن فائف انچیز کلر بلک اور ارنج مینے کیا ہاں اچھ چلو پانچ میں اچھ چلو پانچ میں اچھ چلو پانچ میں اچھ چیپ ہو گیا اس میں اور اس میں جو آپ کا موقع ہے موقع پر تھوڑی سی تبجھو دینی چاہیے اور دینی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ چھوٹ چھوٹے سنتنس ہے مطلب گیف چیپر یا وی گیو یو بیٹر یا ایزی تو یوز مطلب ایزی تو یوز ایزی تو ہینڈل یہ اس ٹائپ کے تو انٹرنیشنل آپ کے موقع پہ ہوتے ہیں کسی بھی چیز یا فروڈکٹ کے ساتھ آپ لگائیں گے تو آپ کا وہ موقع پہ چل جائے گا لیکن یہاں آپ کا کوئی یونیک سا ہونا چاہیے تاکہ اس کا پتہ چلے سا جناب اس کے بعد جی یہ کس کا ہے اگر کوئی کلاس میں ہے تو یہ سر یہ میرے جی ریڈنگ کریں اس کی ذرا سر برینڈ نیم فرزانہ شاہد موقع پھر لائفت گیجٹس کیورڈ بیجیٹیبل کٹر روٹیٹ بیجیٹیبل کٹر اور سلائسر جیس میں آپ کا ٹھیک ہے بات بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جناب وہ یہ ہیں کہ آپ پھر زیادہ ہی گرامیٹیکلی چلی گئی ہیں اور ذرا ڈیٹیل زیادہ لکھنے بیٹھ گئی ہیں روٹیٹ بیجیٹیبل کٹر اور سلائسر جیس سر 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 جو سر جیس سر جیس سر جیس سر جیس سریوس اگر بھول جیس سر جیس سر بنتا کیونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو پہلی کلاس میں بھی یہی بتایا تھا کہ پرودک نہیں بکتی ہوتی کی ورڈز بکتے ہوتے ہیں تو یہاں تک کلیر ہو گئی یہ بات اور باقی آپ کا نائن چیز ہو گیا گرین ہو گیا ہائیفن لگا دی آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی چیزیں لیکن آپ نے ریلیمنٹ کی ورڈ کے بعد ریلیمنٹ کی ورڈ اور اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس پر تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے اور دینی چاہیے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے شاہستہ رزاق شاہستہ ایک منٹ ذرا مجھے تھوڑا سو بولنے دیں جتنے بھی نیو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں جنابے والا بیج تری لیکچر ون لسٹنگ پلیلیسٹ کا پڑا ہے اور آپ کو ڈسکشن گروپ میں باقی جو آپ کے سینئرز ہیں لائک جن نے پہلے یہ اسائنمنٹس تیار کی ہے وہ آپ کو لیکچر بتائیں گے اس کا لنک بھی دے دیں گے تو آپ نے اس لیکچر کو سننا ہے تسلی سے بین آپ بھی ایسے ہی اپنی اسائنمنٹ بنا کے لے آئیں گے اور آپ چیک بھی کروائیں گے اور ساری باتیں ہوں گی اور سمجھ بھی آئے گی اس لئے آج سمجھ نہیں آ رہی وہ لیکچر تسلی سے بیٹھ کے سننا ہے اور ریلیکس ہو کے جی کریں ریڈنگ سٹارڈ ساری مجھے سکرین شو ہو رہی ایک منٹ میں درہ دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے شیئر میں اس کے شیئر میں کوئی مسئلہ آیا ہے میں اس سے بتا دیا کریں جب ہی مسئلہ آتا ہے ننچوٹر موٹر ایشوز چلتے رہتے ہیں نیٹ شیئر کی وجہ سے یا کوئی سافٹ ویئرز یا کوئی وینڈوز کی وجہ سے اب آئی کنگ سو شو ہو گیا ہے تو آب جناب یہ ہے جی کریں آپ ریڈنگ سٹارڈ برینڈ نیم شایستہ زاک ہے اور موک اپ ہے پلیور بیگنز بیڈ درائی تول اور آگے کی ورڈ ہے ویڈیٹیبل کٹر اور ویڈیٹیبل سلائسر آگے مٹیریل ہے سپینس پین اور پلاسٹک اور ڈیمینشنز ہے نائن انچیز اور کلر ہے آر بیڈی یعنی کہ ریڈ بلیک اور گریم ریڈ بلو اور گریم اچھا اس میں ہمارے پاس جو نا کلر میں یہ ہوتا ہے کلر جتنی بھی وہ ہوں گی ویرییشنز ہوں گی کلر ایک ویرییشن کا ایک ہی کلر ہم لکھتے ہیں اور جیسے یہاں گرین یا بلیک یا اس ٹائپ کا ہے اس میں ہم یہ کرتے ہوتے ہیں پھر کہ جو کلر سب سے زیادہ مطلب میجیوروٹی والا سین ہوتا ہے جو کلر سب سے زیادہ مینشن ہوتا ہے یا گھرے ہوتا ہے اس پروڈکٹ کی باڈی کو یا اس پروڈکٹ کو تو اس کلر کو ہم یہاں مینشن کرتے ہیں کیونکہ وہ میجیوروٹی میں ہوتا ہے یہ بات جہاں تک ہو گئی اور آپ نے جناب یہ جو آپ کا موقع پہ ہے اس پر توجہ دیں کیونکہ یہ ایک فلایور بیکنز ویڈی رائٹ ٹولز ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے آپ کا لیکن آپ اگر اس کو تھوڑا سے شورٹ کریں پھر اچھا رہے گا یہ ذرا لمبا سینڈیس بن گیا ہے یہ کیورٹس کے انٹریکٹرز ہیں وان ٹونٹی ٹھیک ہیں وان ٹونٹی ٹھیک ہے لیکن آپ نے نا وہ سلائسر ڈال دیا ویجیٹیبل سلائسر پیلر ٹھیک ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ نے ڈائسر یہ سارے اس سے ریلیٹڈ کیورٹس ضرور ڈالیں ہیں کیونکہ ان پر بھی ٹرائفک آتی ہے مطلب بایر آپ کا آتا ہے جی جناب کچھ کلیئر ہوا ہے باقی لوگوں کو سننے والوں کو یا جن کی کوئی اسائنمنٹ نہیں آئی یا چیک نہیں ہوئی یا ہم نے نہیں دیکھی وہ واتس اپ پہ بیجا ہے آپ کو بیجا ہے بیجا ہے بیجا ہے اوکے دیکھیں ہلو سر سر میں نے بھی آپ کو پریزنٹیشن بھیجی تھی اوکے جی دیکھ لیتے ہیں سب نے بھیجا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے پوائنٹس نوٹ کرنے پوائنٹس لیکچر سننے کے بعد جو پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں نہیں آ رہے مطلب یہ بھی یار میرے مائنڈ میں تو یہ بات تھی نہیں یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے آپ وہ پوائنٹ نوٹ کر لیا کریں کیونکہ سب کی اسائنمنٹ چیک نہیں ہو پائے گی اگر سسٹم فری والا ہے آپ کو پتہ بھی ہے پھر عوام بہت زیادہ ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں ہر ایک بندے کا چیک بھی نہیں کیا جا سکتا یہ بھی آپ اچھے سے سمجھتے ہیں تو لہٰذا مطلب ایک کنسپٹ کلیر کرنا ہوتا ہے وہ کلیر کیا کریں اور جو غلطی ہیں ہوتی ہیں وہ دیکھا کریں کہ جناب یہ جو غلطی ہیں ہو سکتی ہیں اور یہ غلطی تو میرے مائنڈ میں تھی ہی نہیں یہ بھی ایسے ہو سکتی ہے تو اس کو آپ ذرا دیکھا کریں باقی زیادہ پیشیدگیوں میں نہ پڑھا کریں اور نہ ڈالا کریں جی جناب اس کی ریڈنگ کریں اور اگر یہ بندہ بزاتے خود ہے کچن اینلیٹکس جی سر جی ریڈنگ کریں سر برینڈ نیم ہے اس کا کچن اینلیٹکس موقع ہے گیٹ وٹ یور ہاؤس نید کیورٹس اس میں جو مین ہے وہ ویجیٹیبل کٹر سلائس ویجیٹیبل کٹر ہے اس کے بعد جو اڈیشنل ہم کیورٹس ایڈ کریں گے وہ ہے سلائسر چوپر وید کنٹینر اور اڈیشنل انفرمیشن میں ڈویل فیسیز اور مٹیریل اس کا سٹینلیس سٹیل ہے دائمینشن ایٹ انچیز اور کلر گری این وائٹ اوکی جناب گود ہو گیا اور اگر کسی کو کوئی چیز یہاں نظر آتی ہے تو وہ بتائے اور اس میں آپ نے فوڈ گریڈ سٹینلیس سٹیل کورڈ ضرور ڈالنا ہے فوڈ گریڈ کا جب بھی کوئی کچن ریلیٹیڈ دائنگ ریلیٹیڈ ڈینر ریلیٹیڈ آئیٹم آتی ہے کٹلری آئیٹمز آتی ہیں ٹھیک ہے آپ کے سپونز بغیرہ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ چیز آپ ضرور رکھا کریں اس میں سٹینلیس سٹیل بھی ہے اور سٹینلیس سٹیل بلیڈز اینڈ پلاسٹک باڈی بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی باڈی پلاسٹک کی ہے سٹینلیس سٹیل اینڈ پلاسٹک بھی لکھ سکتے ہیں اوکی سر سر آپ نے کہا رہے کہ پرینڈ نیم پہ اپنا نام ڈالنا چاہیے تو سر یہاں پہ کچن آگے کیا لکھا ہوئے انہوں نے وہ ڈالا ہوئے اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا جی انابیا نہیں فرق نہیں پڑتا بس وہ اپنا ڈالنا تھا ایک پریکٹس ہے نا اس وقت تو جو برینڈ نیم آپ کو اونر دے گا آپ کا آپ یا اپنا برینڈ نیم ہوگا جو آپ نے رکھا ہوا ہوگا جس نام سے تو وہ آپ ڈال لیں گے پریکٹس ہے بھی جیس آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ پارٹس ہوتی ہیں اس کے جی انابیا انابیا یوسف آر یو ان دے کلاس نہیں ہیں چلو جی ہوکے ہو گیا یا سر یہ بیرا ہے آپ پھر اتنی لیٹ کریں جناب ریڈنگ اس میں پروڈکٹ بیٹیپل پیٹے گئے برینڈ نیم انابیا ہے موقع پس کا ہے کچن گیجٹس کی ورڈ اس میں یوز ہوا ہے ویجیٹیپل کٹر چوپر منسر گریٹر اور میندولین سلائسر میانوال ہینڈ ہیلڈ ملٹی فنکشنل ویجی چوپر ایزی تو یوز میٹیریل اس کا ای بی ایس پلاسٹک اینڈ سٹیللس سٹیل ہے دائیمنشن ٹین انچز کلر گرین اوکے جی اور اس میں کسی کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ بتائیں اور ایک بھائی بوچھنا ہے کہ منیم کریکٹرز کریکٹرز لیمٹ ہوتی ہے جناب اس میں ون ٹوئنٹی سے ون فیفٹی تک ایک اچھا کریکٹر ہوتا ہے اور میکسیمول ٹو ہنڈڈ کریکٹرز تک جی سار جی انچز کا آئے آپ کا سمال لیٹر میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہے بتائیں جناب مائک ان میوٹ کر کے کوئی بندہ جس کو اوکے ہو گیا سر ٹھیک ہے بات کی ساری ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد ہمارے پاس دس بھی بج چکے ہیں تو یہ جناب ایسے پریکٹس ہوگی اور باقی جس کو زیادہ ٹنشن ہوگی تو پھر آپ جب آپ کا ابھی آپ لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں کونسی غلطی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو آپ اس کو اچھے سے بنائیں اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ کریں گے کہ آپ مجھے ایک فائنل ہم اسائنمنٹ بنائیں گے ٹائٹل میکنگ کی پرسوں تک انشاءاللہ کل بھی آپ مزید اس کو دیکھیں اگلا لیکچر بھی آپ لوگوں نے آج آپ کو بتا دیا جائے گا وہ سننا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس کو پرسوں یا چوتھ ہم رکھ لیں گے فائنل اسائنمنٹ وہ جب آپ دیں گے تو اس میں ہر ایک اسائنمنٹ کو میں چیک کروں گا نام ساتھ ہوگا کریکٹر کاؤنٹ ساتھ ہوگا اور اس کو ان ڈیٹیل انشاءاللہ میں اگر آپ میٹنگ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو کوئی سین اس کا کر کے اس کو ان ڈیٹیل دیکھا جائے گا اور پھر وہ آپ کو سینڈ کی جائے گی تو جس کی اس وقت جو غلطی ہوگی پھر اس کی خیر نہیں ہوگی اور جو غلطی اس وقت نکلے گی اس سے فردر جائنا آگے کسی کی غلطی نہیں نکلے گی اور انشاءاللہ ٹائٹل آپ لوگوں کا ریڈی ہو جائے گا دو دن مزید آپ لوگوں کے پاس پریکٹس کے ہیں آپ پریکٹس کریں اور نیکس لیکچر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سائن کے جاتا ہے میٹنگ کے بعد یا کوئی بندہ نکال لے سیکنڈ لیکچر بینج ٹو کا وہ نکال کے جناب آپ کریں اس کو شیئر کریں کوئی بندہ کریں اور ٹھیک ہے جناب میری ایک نیکس میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے جی جناب والیکم السلام سر یہ میرا کہنے کا بطلب ہے کہ آپ نے آج ٹائٹل کے اوپر سب نے کام کیا ہے مطلب ہے کہ اس ٹائٹل کے مزید کچھ جن تک کسی سی ٹائٹل کے اوپر لوگ پریکٹس کریں نا سب جناب آپ لوگ کو صبح ٹائٹل دیا جائے گا ایک اور ٹائٹل دیا جائے گا ایک اور اسائنمنٹ دی جائے اچھا اس پر کریں گے جی جی انشاءاللہ ڈیلی مختلف رکھیں گے صبح ایک اور مختلف رکھیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا سب لوگ ابھی سننے اس کا یہ کریں گے آپ باڈی اپنے مائنڈ میں رکھنی برینڈ اپنے نام سے لگانا موک اپنے دماغ سے لگانا کی ورڈ یہاں سے پکڑنا ہے اپنا جی یہ آپ کا مارکٹ ہے ویجیٹیبل کٹر ہم نے لکھا باگ سارے ویجیٹیبل کٹر آگئے اپنے اس میں سے کی ورڈ اچھے چون لینے دو چار یہاں سے جی چوپر ہے اونین چوپر ویجیٹیبل کٹر لارڈ سلائس ڈائس کچھن اٹی سی کچھ بھی ہے تو آپ نے وہی کی ورڈ یہاں ڈال کے اس سے ریلیٹیڈ کی ورڈ اٹھانے ہیں بٹ کوپی ہنڈیڈ پسنٹ نہیں کرنا موک اپنا بنانا ہے جو ٹائٹل برینڈ نم ہوگا وہ آپ کا اپنا نیم ہوگا اور باقی چیزیں آپ نے لگا دینی ہے سائز وائز اور جو پکچر میں سینڈ کروں گا وہ اس کے مطابق آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا سائز کون سا یا کلر کون سا ہے تو یہاں تک باقی ختم ہوتی ہے اور آج کے لیے اللہ حافظ اور انشاءاللہ سا تو آسانی ہوں گی کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ ABS plastic ABS کا کیا مطلب ہے گوگل کریں گوگل بھی کیا کریں چیزوں کو لکیر کہ فقیر نہیں بننا کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی سر سے سینئر سے نوٹ سے دماغ سے کہیں سے سمجھ نہیں آتی گوگل کریں اس کو اوکے ہمہ 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 کون ہے آپ ہمیرہ سر ہمیرہ اوکے ہو گیا ہمیرہ آپ کو کیا کریں کیونکہ یہاں ذرا وہ شارٹ فارم میں ایچ ایو ایم شو ہو رہا تھا تو آپ جناب گوگل کریں اس کو اوکے سر کل کون سی ویڈیو دیکھ کر آنی ہے اور کیا آسائنمنٹ ہے بیج 3 لیسٹنگ کی لیکچر ٹو آپ جناب دیکھیں اور ابھی آسائنمنٹ لیٹ نائٹ آپ کو ملتی ہے آپ وہ اب نکال کے ایک بندہ لیکچر نکال کے ہر گروپ کا نا ایک ایک دو دو بندہ تو وہ شیئر کر دیں بیج 3 لیسٹنگ بیج 3 لیکچر ٹو جو آپ لوگ نے اس دن دیکھا اس سے نیکس والا اوکے سر ٹھیک ہو گیا جزا فعلہ اوکے شکریہ Julie Bersambone Thank you شکریہ Julie Bersambone Thank you so so much okay okay sir good and موسیقی